چودری پرویز الہی اسلام آباد پولیس نے عدالتی حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے گرفتار کر لیا پرویز الہی کو تھری ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا پولیس ٹیم بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی میں لے کر اسلام آباد روانہ ذرائق مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو وفاقی دار الحکومت میں نظر بند رکھا جائے گا تو حضری پرویز الہی کا چیرمن پی ٹی آئی کا ساتھ نہ چھوڑنے کا اعلان سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرفتاری سے قبل میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں اسی لیے رہائی نہیں مل رہی ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب بھی نون لیگ آئی ہے اس نے مہنگائی ہی کی ہے ملکہ بیڑا غر کر کے نون لیگ کی قیادت لندن بھاگ گئی مولنس الہی نے ٹویٹ کیا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد پولیس پرویز الہی کو گھر لے جا رہی تھی گلی میں پہنچتے ہی گاڑی روک کر والد کو اقوا کر لیا گیا عدالتی احکامات کا مزاق اڑایا جا رہا ہے گرفتار کرنا ہے تو سرکاری اعلان کریں دنیا ایک ریکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ کل ہوگا ایجیا کپ میں پاک بھارت ہوگا سام آمنہ سامنا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا روحیت 11 کے پاس بیٹنگ کا ہتھیار تو پاکستانی شہین کریں گے بالنگ سے وار بابر افتخار اور فخر کے چھکے پالے کہلے سٹیڈیم میں لگیں گے شور پاکستانی سڑکوں پر مجھے گا رکٹیں بھارتی بلے بازوں کی گریں گی اور بھنگڑا سری لنکا کی سڑکوں پر ہوگا بڑا ٹاکرا کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہہ ڈھائی بجے شروع ہوگا پاکستان نیپال کے خلاف پہلی فتح سمیٹ چکا اب دوسری کا انتظار پاکستان اور بھارت کے درمیان 132 میچز کیلے گئے شاہینوں نے تیہتر جیتے بھارت نے پچپن میں فتح حاصل کی بارش کے بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کا خدشات سری لنکا محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا امکان استیتی صد ہے کپتان بابر آزم جیت کے لیے پور آزم کہتے ہیں سری لنکا کی کنڈیشن سے آگاہیں میچ کا دباؤ نہیں لے رہے اپنی بیسٹ 11 کے ساتھ میدان میں اتھریں گے ورلڈ کپ کو سامنے رکھ کر ایشیا کپ کھل رہے ہیں بھارت کے خلاف کون سے پاکستانی کھلاڑی میدان میں اتھریں گے کپتان بابر آزم نے اپنا گیارہ پتے شو کر دیے بابر آزم کپتان ہوں گے شاداب خان نائب کپتان ہوں گے فخر زمان امام الحق سلمان علی آغائف فقار احمد محمد رزوان محمد نواز شامل پیسر نسیم شاہ شاہین شاہ فیدی اور حارس روف بھی ٹیم کا حصہ پاکستان کی نیپال کے خلاف جیتنے والی ٹیم برقرار کوئی تبدیلی نہیں کی گئے بھارتی کپتان روحیت شرمہ اس بار شاہین کو پہلے آور میں وکٹ دینے سے گریز کریں گے کہتے ہیں میرا لمبا کھیلنا ٹیم کے لیے بہت ضروری ہے میچ بائی میچ چل رہے ہیں فوکس پاکستان کے خلاف میچ پر ہے شاہین نسیم اور حارس کالیٹی بولرز ہیں اپنا تجربہ استعمال کر کے بہت اچھا کھیلنا ہوگا سٹار بلے باز ویراچ کولی کی پاک بھارت ٹاکریز سے پاکستانی بولرز کی تعریفیں کہا پاکستانی ٹیم میں بہترین ٹیلنٹ ہے بالنگ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے یہ گین باز کبھی بھی میچ پلٹ سکتے ہیں شاہین پرواز کے لیے تیار کومی کرکٹ ٹیم کے فاس بولر شاہین شاہ فری بھی کہتے ہیں تمام کھلاڑیوں کی تیاری مکمل ہے ایشیا کپ جیتنے کی سرطور کوششیں کریں گے حارس راوف نے ہمیشہ ٹیم کو بریک سرو دیا حارس کے ساتھ اچھی ہم آہنگی ہے ہم ایک دوشے کو سپورٹ کرتے ہیں پچھلا ایشیا کپ نا کھلنی کا افسوس ہے اس مرتبہ جیت کے جذبے سے میدان میں اتریں گے میڈل آرر بلے باز افتخار احمد بولے بھارت کے خلاف میچ بڑا ہوگا کوم سے ٹیم کی کامیابی کے لیے دعاوں کی اپیر مہنگائی کی آگ میں لپٹے عوام پر حکومت نے پیٹرل چھڑک دیا پیٹرل اور ڈیزل کی ٹریپل سینچری عوام حکومت کے خلاف پٹ پڑے کہتے ہیں تین سو چھائے روپے فی لیٹر پیٹرل خریدنے کی سکت نہیں دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی پیٹرل بڑھنے سے اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو جائیں گی ریلیف کے وعدے کرتے کرتے تکلیف دے دیتے ہیں جسم پر کپڑے رہ گئے ہیں وہ بھی اتار لیں دولہ ماہ میں مہنگائی سو افیسل سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے حکمرانوں کو عوام کا ذرا بھی احساس نہیں ادھر حکومت نے ایل پی جی کی فی کلو کی قیمت میں اضافہ گڑ دیا ایک ساتھ نامنظور اضافی ٹیکس ختم کیے چائیں مہنگی بجلی کے خلاف تاجوہ کا پارہ ہائے عوام کے ساتھ سڑکوں پر آ گئے کراچی میں آج مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال رہی ہمیں جنار روڈ، ایمپریس مارکٹ، صدر بازار سمیں تمام چھوٹی بڑی مارکٹیں بند گلی محلوں میں بھی دکانوں پر سالے لگے رہے آج پورا دن دکانیں بند رکھیں گئی چیمبر آف کومرس نے بھی ہرتال کی حمایت کا اعلان کیا ملک کے دیگر شہروں میں بھی مارکٹیں اور دکانیں بند رہی پشاور، لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی اور ملتان میں بھی مارکٹیں نہیں کھلیں ادھر بھاری بلوں کے خلاف ملک گیر احتجاج سڑکیں بلوک کر دی گئیں شہریوں کا بجلی کے بل فوری کم کرنے کا مطالبہ غیر ضروری اخراجات دل سے نکالیں سرکاری ملازموں کو مف بجلی کی ترسیل بھی بند کریں عوام کے مطالبہ معاشی مشکلات کی بڑی وجہ سمگلنگ کرا ٹیکسچوری ڈالر کی بڑتی قیمت سمگلنگ سے جڑے ہیں نگرام وزیر آزم نے سمگلنگ روکنے کے لیے سخت کارروائی کا حکم دے دیا کہتے ہیں ملکی معاشیت کو سمگلنگ کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے سمگلنگ روکنے اور اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے خود جائزہ لوں گا بلوچستان میں سمگلنگ میں ملوث افسران کو قرار واقعی سزا دی جائے نگرام وزیر آزم انوار الحق کاکر کا دورہ ایکینیہ منصور موسم لیگ نون کا معاشی بدھالی کے خلاف اعلان جنگ مریم نواز کہتے ہیں نواز شریف کے قیادت میں مہنگائی بے روزگاری معاشی بدھالی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے نواز شریف کے آنے سے مہنگائی کے اندھیروں اور بے روزگاری کا ختمہ ہوگا موسم لیگ نون کی چیف اورگنائزر کا پشاور میں خطاب بولی دس سال خیبر پختونخوا کے وسائل کو لوٹا گیا نوجوان سلاب کے پانیوں میں مدد کے لیے پکارتے رہے خیبر پختونخوا کا ہیلیکاپٹر جلسوں کی ڈیوٹی کرتا رہا سوال کیا کہ ترقی کو تنظری میں کس نے بدلا مہنگائی کے جن کو کسی کی وطن دشمن سیاست نے جنم دیا مظلومیت کے نارے بلند کرنے سے پہلے اپنی پھیلائی تباہی کا حساب دیں الیکشن کمیشن جلد انتخابات کرانے کے لیے ایک قدم آگے حلقہ بندیوں کی مدد کم کر دی چودہ دسمبر کو مکمل ہونے والی حلقہ بندیاں تیس نمیمبر کو کرنے کا اعلان چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامی اجاری اعلامی اقی مطابق حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت تیس نمیمبر کو کی جائے گی مقصد الیکشن کا انعقاد جلدی ممکن بنانا ہے اسی تاریخ کو مدد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کا سکیجول کا اعلان کیا جائے گا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے سیاسی جماعتوں کی سفارشات کے تناظر میں دورانیاں کم کیا اس سے قبل حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت چودہ دسمبر کو ہونا تھا صدارتی معافی کی طرح نیب سے معافیاں دی جا رہی ہیں بدنیت لوگوں کے ہاتھ میں اتھارٹی دی جاتی ہے کئی لوگوں کے پاس منشیات اور دیگر ذرائع سے حاصل داغدار پیسہ موجود ہے داغدار پیسے کا تحفظ کر کے بہت سے لوگوں کو بچایا جاتا ہے چیف جسٹس کے نیب ترامیم کے خلاف کیس میں ریمارکس کہا کہ ریاست نے یقینی بنانا ہے کہ مجرم ازادانہ گھومیں جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ زور لگا کے نیب ترامیم میں غلطی ڈھونڈی جا رہی ہے رکنے پارلیمان عوام کا امین ہوتا ہے سب سے بڑی خلاف ورزی تو یہ ہے ایک ہی حل ہے کہ نئی پارلیمنٹ آ کر ترامیم کو ختم کر دے جسٹس اجازالحسن نے سوالات اٹھائے کہ کیا نیب کو ترامیم کے ذریعے قابو نہیں کر لیا گیا جو نیب کا ملزم ہے کیا وہ خود قانون بنائے گا کیا ملزم خود بتائے گا کہ اس کے خلاف کاربائی کیسے ریگولیٹ کی جائے دہشتگردوں کے بزدلانہ حملے ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے مسلحہ فواج مادرے بطن سے دہشتگردی کے ناصور کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرازم ہیں پاکستان میں امن و استحکام ہمارے شہدہ کی قربانیوں کی مرہونے منت ہیں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی بنو میں جوانوں سے گفتگو تپس الارکہ بنو کا دورہ افسرانوں اور جوانوں سے ملاقات آرمی چیف نے دھماکے میں زخمی جوانوں کی آیادت بھی کی ادھر آرمی چیف نے اقوام متحدہ امن میشن کے وزارتی اجلاد سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن ہو عالمی امن کی بحالی میں اقوام متحدہ کا کردار لائق تحسین ہے امن میشن پر معمور جوانوں کی تحفظ اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے محسن مہنگائی کے باعث شہری میتھے سے بھی محروم شہر شہر چینی کے دام ہوئے بیلگام چینی کی قیمت بھی ڈبل سینچری کے قریب پہنچ گئی کوئٹا میں چینی ایک سو پچانوے روپے کی بلند ترین سطح پر فروغ کنے لگی لاہور پشاور ملتان اور دیگر شہروں میں بھی چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا عوام پریشان حکومت اور شوگر میلز ایسوسییشن چینی کی قیمت میں اضافہ کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالے لگے ٹرپل سینچری کے بعد بھی روپے کی بے قدری نہ رکھی امریکی کرنسی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے مہنگا ہونے کے بعد تین سو اٹھائیس روپے کا ہو گیا انٹر بینگ میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر سات پیسے سستہ ہو کر تین سو پانچ روپے سے انتالیس پیسے پر بند ہوا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز ملا جھلا رجحان رہا پاکستان کے ڈیفال کا مندرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہم نے تمام بیرونی آدائیگیاں وقت پر کی چار سال میں ملک کی معایشت کو سنتالیس میں نمبر پر پہنچا دیا پی ٹی آئی نے جو تباہی مچائی وہ ایک سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی سابق وزیر خزانہ اس اقرار کی لنڈر میں پریس کانفرنس بولے ہم نے دو ہزار سترہ میں اقتدار چھوڑا تو دنیا پاکستان کی تاریخ کر رہی چیرمن پی ٹی آئی کو بدنام نہیں کروں گا صرف پالیسی کی بات کر رہا ہوں سوشہ خانہ سے تحفہ لینا جرم نہیں اس کو دکھانا ضروری ہے کوئی چیز لیں تو اس کو ظاہر کرنا لازمی ہے پرویس خجک کہتے ہیں کہ پاڈی اس لیے چھوڑی کہ جو وعدے کیے تھے وہ جلیور نہیں کر پائے انتخابات فروری میں ہوتے نظر آ رہی ہیں نیب ترامیم سے کس کس کو فائدہ پہنچا احتسابیورو نے تفصیلی ریپورٹ میں سپریم کورٹ میں پیش کر دی روا سال تیس اگرس تک بارہ ریفرنس نیب عدالتوں میں منتقل ہوئے عاصف علی زرداری شاہد خاکان عباسی خرشید انور جمالی کے نام شامل منظور قادر کاکا انور مجید حسین لوائی کا کیس بھی نیب کے دائرہ کار سے نکل گیا عاصف علی زرداری کے خلاف پارک لین ریفرنس احتساب عدالت نے ترامیم کے بعد واپس کیا اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید کے خلاف نیب کیس بھی واپس ہو گیا رمہ سال مجموعی طور پر 22 مقدمات واپس کیے گئے ہیں 25 دیگر فورمز کو منتقل کیے گئے موسیقی